بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست محمد شوئے خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیو چینل ویزا کلاس روم آج ہم بات کرنے والے ہیں ترکی ویزیٹ ویزا کے بارے میں دوستو پہلے یہ آپ میرا ویزا چیک کریں ترکی کا ویزیٹ ویزا میں نے ماشاءاللہ خود ترکی کا ویزیٹ ویزا حاصل کیا ہے کسی ڈاکومنٹس کو جمع کر کے جو آج میں آپ کو بتانے والا ہو آپ بھی ترکی کا ویزا بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں تو کیا آپ ترکی کی ویزے کے خواہش مند ہیں کیا آپ ایجنٹ کے بغیر خود ترکی کا ویزا لگانا چاہتے ہیں کیا آپ ایجنٹ کو دو یا تین لاکھ روپے نہیں دینا چاہتے کیا آپ ترکی کا ویزا خود صرف اور صرف ستارہزار پانچ سو روپے فیز دے کر لگانا چاہتے ہیں اگر آپ کا جواب یس ہے تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لئے ہیں جو ڈاکومنٹس آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اگر وہ ڈاکومنٹس آپ خود تیار کر کے جمع کریں گے تو آپ بغیر ایجنٹ کے خود ویزا حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ ہنڈیڈ پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ ویڈیو کو آپ دوستوں نے ضرور فل دیکھنی ہے اور بلکل بھی سکیپ یا فار ورڈ نہیں کرنا تو چلیے دوستو لے کر جاتا ہوں میں آپ کو کمپیوٹر سکرین کی طرف اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ویزا کلاس روم سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں پیارے دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ترکی کی میں آپ کے لئے بہت ہی آسان طریقہ لائے ہوں کہ ترکی کا ویزیٹ ویزا آپ دوستوں نے کیسے خود لگانا ہے مجھے اکثر دوست میسج کرتے ہیں کہ سر ترکی کا ویزا ہم نے کیسے خود لگانا ہے یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لئے میں بنا رہا ہوں ویڈیو کو آپ دوستوں نے ضرور فل دیکھنی ہے تاکہ آپ خود سمجھ سکو کہ ترکی کا ویزا آپ دوستوں نے خود کیسے حاصل کرنا ہے دوستو اگر یہ ڈاکومنٹس آپ خود تیار کر کے جمع کریں گے تو انشاءاللہ آپ بغیر ایجنٹ کے خود ویزا حاصل کر سکیں گے اور کسی بھی بندے کو کوئی بھی پیمنٹ دینے کی ضرورت نہیں اکثر دوست ایجنٹوں کو پیسے دے دیتے ہیں ترکی کا ویزا لگانے کے لئے اور ایجنٹ ان سے پیسے کھا جاتے ہیں یہ ویڈیو فل دیکھنے کے بعد آپ خود جان سکو گے کہ ترکی کا ویزا آپ نے اب کیسے خود حاصل کرنا ہے یہ میں آپ کو گرنٹی اور دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو فل دیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ خود ترکی کا ویزا حاصل کر سکیں گے تو چلیے دوستو بغیر ٹائم ویسٹ کیے آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ترکی کا دارالخلافہ شہر انکرہ ہے ترکی کی کرنسی کو ترکی شلیرہ کہا جاتا ہے پاپولیشن ایٹی ٹو میلین یعنی ترکی کی آبادی تقریباً بیاسی میلین کے قریب ہیں رینکنگ سیونٹین نامبر انوارڈ بائی پاپولیشن ترکی دنیا میں آبادی کے لحاظ سے ستارہ نامبر پر آنے والا سب سے بڑا ملک ہیں ایریا سات لاکھ تریاسی ہزار پانچ سو باسٹ سکوئر کلومیٹر رینکنگ ترٹی سیون نامبر انوارڈ بائی ایریا ترکی دنیا میں رقبے کے لحاظ سے سینتیس نامبر پر آنے والا سب سے بڑا ملک ہیں کالنگ کورڈ پلس نائن زیرو ترکی کا ڈائلنگ کورڈ پلس نائن زیرو ہے آفیشل لینگویج ترکیش ترکی کا سرکاری اور عام زبان ترکیش ہے آفیشل ریلیجین اسلام ترکی میں سب سے زیادہ مسلمان آباد اور رہائش پذیر ہیں ڈیسٹینس فرام پاکستان 3300 کلومیٹر ترکی پاکستان سے تقریبا 3300 کلومیٹر دوری پر واقعہ ہیں منتلی سیلری منیمم 1200 لیرہ تو 2500 لیرہ یعنی ترکی میں ماہانہ سب سے کم تنخواہ 1200 لیرہ سے لے کر 2500 لیرہ تک ملتی ہے جو کہ پاکستانی روپوں میں تقریبا 30000 سے لے کر 50000 تک ہوتی ہے پیارے دوستو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سب سے کم ماہانہ تنخواہ ہے جو وہاں پر ایک مزدور کو ملتی ہے اگر آپ ترکی جا کر وہاں کسی اچھے فوس پر کامیہ کاروبار کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو گرنٹی اور دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پچاس ہزار سے لے کر ڈیڑھ لاکھ تک بچت کر سکیں گے انشاءاللہ میرے وہاں پر کچھ ذاتی دوست رہائش پذیر ہیں اور وہ سیمپل چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں اور وہ پاکستانی روپوں میں ماشاءاللہ ماہانہ پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک بچت کرتے ہیں ٹائم ڈیفرنس پاکستان is two hours ahead of ترکی ٹائم کے لحاظ سے پاکستان ترکی سے دو گھنٹے آگے ہیں ترکیش ایک لیرہ پاکستانی آج کل تقریباً پچیس روپے کے برابر ہیں اور اب آتے ہیں دوستو ویزا ریکوائر ڈاکومنٹس کی طرف کہ ترکی کا ویزٹ ویزا لگانے کے لیے آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے دوستو آپ نے بلکل بھی ڈرنا نہیں ہے یہ ڈاکومنٹس بہت ایزی اور آسان بنتے ہیں یہ ڈاکومنٹس آپ نے پرپیئر کر کے جمع کرنا ہے اور خود بغیر ایجنٹ کے آپ نے ویزا حاصل کرنا ہے صرف اور صرف آپ نے ستارہہزار پانچ روپے فیز جمع کر کے ترکی کا ویزٹ ویزا حاصل کرنا ہے تو چلیے دوستو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف نمبر فرس ویزا اپلیکیشن فارم ڈیولی فیلڈ این سائنڈ بائی دا اپلیکینٹ سب سے پہلے آپ نے ویزٹ ویزا اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہے جو کہ آن لائن فیل ہوتا ہے اگر دوستو یہ آپ خود فیل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ویلنگوڈ اگر آپ نہیں کر سکتے اپنے قریب کسی بھی ٹریول ایجنسی میں جا کر وہاں سے ایزی لی آپ فیل کر سکتے ہیں نمبر سیکنڈ پاسپورٹ کاپیز آف فرسٹ اینڈ سیکنڈ پیجز سب سے پہلے آپ کے پاس دوستو اریجنل پاسپورٹ ہونا چاہیے جس میں کم از کم چھ مہینوں سے زیادہ ٹائم باقی ہو اگر ایکسپائر ہونے میں چھ مہینوں سے کم ٹائم ہو تو آپ پلیس پاسپورٹ رینیو کر لیں اور اس کے بعد آپ نے پاسپورٹ کا فرانٹ اور سیکنڈ پیچ پرنٹ آؤٹ کرنا ہے اے فور سائز پیپر پر اور آپ کے پاسپورٹ میں جتنے ویزے اور سٹیمپ لگے ہیں یعنی جتنے یوز پیجز ہیں ان سب کا بھی آپ نے پرنٹ آؤٹ کرنا ہے اے فور سائز پیپر پر اور آپ کے پاس دوستو پرانے پاسپورٹ ہونے چاہیے دوستو اگر آپ کے کہیں پرانے پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ بھی لازمی آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر پرانے پاسپورٹ آپ سے کہیں گم ہو گئے ہیں دوستو تو آپ نے ایف آئی آر کا پی ساتھ لگانی ہے نمبر ترڈ ٹریول انشورنس ٹریول انشورنس بھی آپ دوستو اپنے قریب کسی بھی ٹریول ایجنسی میں جا کر وہاں سے ایزی لی کر سکتے ہیں نمبر فور پولیو کارڈ پولیو کارڈ آپ اپنے نزدیک کسی بھی سرکاری اسپتال میں جا کر وہاں سے ایزی لی بنا سکتے ہیں آپ نے اپنا اوریجنل پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ساتھ لے کر جانا ہے سرکاری اسپتال جا کر وہاں سے ایزی لی آپ کو ترٹی سے فورٹی منٹ میں پولیو کارڈ مل جائے گا جو کہ بلکل بھی فری بنتا ہے نمبر فائیب لاسٹ سکس منس بینگ سٹیٹمنٹ پلس ایکاؤنٹ مینٹیننس سٹیفیکیٹ منیموم کلوزنگ بیلنس اپ ٹو فور لیک پی کے آر پیارے دوستو آپ کے پاس لاسٹ چھ مہینوں کا بینگ سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے اور ساتھ میں ایکاؤنٹ مینٹیننس سٹیفیکیٹ اور منیموم کلوزنگ بیلنس چار لاکھ یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے ایکاؤنٹ مینٹیننس سٹیفیکیٹ اور بینگ سٹیٹمنٹ آپ کو دوستو اسی بینگ سے مل جائے گا جہاں پر آپ کا ایکاؤنٹ ہو اور دوستو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بینگ سٹیٹمنٹ اور ایکاؤنٹ مینٹیننس سٹیفیکیٹ لیتے وقت اس پر بینگ کا اوریجنل دستخط اور سٹیمپ لازمی ہونا چاہیے نمبر سیکس کافی آف لائٹ بوکنگ ریزرویشن اس کے بعد آپ نے فلائٹ بوکنگ کرنی ہے جو آپ اپنے نزدیک کسی بھی ٹریول ایجنسی میں جا کر وہاں سے ایزیلی کر سکتے ہیں نمبر سیون کافی آف ہوتل بوکنگ ہوتل بوکنگ بھی اگر آپ آن لائن خود کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ویلنگوٹ اگر نہیں کر سکتے اپنے قریب کسی بھی ٹریول ایجنسی میں جا کر وہاں سے ایزیلی آپ کو یہ سرویس مل جائے گا نمبر ایٹ ٹو ریسینٹ فوٹوگرافز وائٹ بیگراؤنٹ آف دا اپلیکینٹ فیفٹی بائی فیفٹی سائز اس کے بعد دوستو آپ نے ریسینٹ پکچر بنانے ہیں کوٹ اور ٹائی کے ساتھ اور پکچر کا بیگراؤنٹ وائٹ ہونا چاہیے سائز یہاں پر منشن ہے فیفٹی بائی فیفٹی دوستو پرانے پکچر بلکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے آپ نے ریسینٹ پکچر بنانے ہیں نمبر نائن کانسنٹ لیٹر آف دا اپلیکینٹ اس کے بعد آپ نے اپنی بیزنس لیٹر ہیٹ پر ویزیٹ ویزا ریکویسٹ لیٹر لکھنا ہے نمبر ٹین اینٹی این یعنی نیشنل ٹیکس نمبر وید دا نیم آف بیزنس اس کے بعد پیارے دوستو آپ کے پاس اینٹی این ہونا چاہیے جو آپ کے بیزنس کے نام پر ریجسٹر ہو نمبر ایلیون چیمبر آف کامرس سرٹیفکیٹ وید دا نیم آف بیزنس اور سب سے آخر میں دوستو آپ کے پاس چیمبر آف کامرس میمبرشیپ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے جو آپ کے بیزنس کے نام پر ریجسٹر ہو پیارے دوستو ویسے تو یہ ڈاکومنٹس بنانا بہت ہی آسان اور ایزی ہے لیکن اگر آپ کو کوئی مشکل ہے یا اگر آپ یہ ڈاکومنٹس نہیں بنا سکتے میرے چینل میں ہر چیز کی ٹیوٹوریل ویڈیوز موجود ہیں جیسے کہ چیمبر آف کامرس اینٹی این ہوتل بوکنگ پولیو کارٹ ٹیول انشورنس وغیرہ آپ میرے چینل کو ویزٹ کریں اور یہ ٹیوٹوریل ویڈیوز آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کیسے یہ ڈاکومنٹس بنانے ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹس کیسے خود بنانے ہیں اگر آپ کو پھر بھی کوئی مشکل ہے یا اگر آپ نے یہ ڈاکومنٹس بنانے ہیں تو فیل فری کانٹیک اس انشاءاللہ ہم آپ کی ہر قسم کی رہنمائی کریں گے اور آپ آتے ہیں دوستو ویزا فیس اور پروسیسنگ ٹائم کی طرح ترکی ویزیٹ ویزا فیس ستارہ آزار پانچ سو روپے ہیں اور پروسیسنگ ٹائم ون ویکس ٹو ٹو ویکس سبمیشن ایریا جیری فیڈکس آفیس اینٹولیا آفیس اسلام آباد پیارے دوستو جب یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کمپلیٹ کر کے تیار کر لیں گے تو تقریبا ہر بڑے شہر میں جیری فیڈکس کا آفیس ہوتا ہے یا اس کی علاوہ اینٹولیا کا آفیس بھی ہوتا ہے وہاں پر جا کر آپ نے فائل سیگمیٹ کرنا ہے اوریجنل پاسپورٹ کے ساتھ آپ کو ایک رسید دے دیا جائے گا جب انشاءاللہ آپ پاسپورٹ کلٹ کرنے جائیں گے ایٹ یا ٹین ورکنگ ڈیز کے بعد تو آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ ترکی کا ویزٹ ویزا لگا ہوگا آپ نے خود چیک کر لیا دوستو میرا ترکی کا ویزا اسی ڈاکومنٹس کو تیار کر کے میں نے حاصل کیا ہے آپ بھی ترکی کا ویزا بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن بشرت ہے کہ جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ڈاکومنٹس آپ نے سارے سگمیٹ کیے ہو دوستو یہ تا ہمارا آج کا معلوماتی ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ہمارا آج کا معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسا لگا ویڈیو کو پلیس لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے محمد شعب خان اور ہمارے ٹیم ویزا کلاس روم کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان